جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف پر باہن مرہ رجلن ایک آدمی اجرا صحابی جو دروازے پر بیٹھے تے کالے پر نظر تبو شید خودری رضی اللہ تعالی وہ بھی حضور کو دونڈ رہا ہے حضرت ابو شہید فرماتے ہیں میں نے ان کے پاس جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا ٹھہرو حضور اندر تشریف فرما ہے میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں اجازت لے کر آتا ہوں کشیب لے گئے جانس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اوپر کا شدی قائد ہوئے ہیں وہ اجازت چاہتے ہیں تو حضرت ابو شہید فرماتے کو آپ نے اجازت دے جو آنے کی اور ان کو کہو کہ تم جنت دیتا ہے سبحان اللہ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر آئے ان کے لئے بھی اجازت طلب کی تو ان آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی جنت کی خوش قبری دیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے اب ابو بطر صدیق آئے ایک کوئں آنکھا ایک اس کی من پر کوئے کی من پر آپ ریٹھے آئیں پاؤں کوئے میں لٹکائے کوئے حضرت ابو بطر صدیق آ کر کے حضرت رسول اللہ سکسوں کے ساتھ پہتے ہیں سبحان اللہ سکسوں کے ساتھ پہتے ہیں اس لئے مرتبہ حضرت عمر آئے رضی اللہ سکسوں کے ساتھ پہتے ہیں انہوں نے اجازت طلب کی تو اب یہ کوئیں وہاں کے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے تھے تو کوئں کا ریبادی قسم ہے جو اس من سے جگہ بارک نہیں تھے تو دوسرے سامنے آخر کے حضرت عمر آئے رضی اللہ سکسوں کے ساتھ پہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جب اجازت دی آنے کی فرمایا ان کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے اوپر آزمائے سے تو آئیں گی مگر تم تیند نہیں ایک مرتبہ حضرت عمرہ عثیر عمر آزمان عمر آزمان مرحہ عثمان مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جو میں اللہ ایک کمیش پہنائے گا تیری وہ کمیش لوگ اتارنا چاہے مگر وہ کمیش اتار کر سیمی نہیں اور سنگی جو کہتے ہیں خلافت چھوڑتے ہیں ارے خلافت کا سلب کرنا جائے کوئی نہیں ملنے کے بعد اسی طرح اس کا چھوڑنا بھی جائے تو حضرت عثمان کو خود اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت بھی دی اور آنے والے اضمائشوں کے بارے بھی 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 ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے سر پر کپڑا ڈالا ہوا ہے موں چھپایا ہوا ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفح سے خاص تھی کہ فرمائے آیا ہم عثمان ابن افان حضرت عثمان ابن افان پر حیاء پہوچ جائے تھے یہ نہیں کہ حضرت عثمان کے فریشے بھی ہوتے آیا تھے حضرت عثمان ابن افان پر حیاء پہوچ جائے تھے کوئی مبانے گاہ رائے کی بات اور یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم ایام منانے کے مطلب بھی نہیں ہیں اور قائل بھی نہیں ہیں یہ برشی اور سار کے لئے ہمارے اپنے گھر کی خریبی چیزیں ہیں تو برشی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم بھی کسی کی برشی نہیں منا شریعت نے مکلف ہمیں نہیں کیا ہمیشہ یہ بات رکھ سکتا ہے کیوں مکلف نہیں کیا شریعت نے ہمیں برشی منانے کا اس لیے کہ ہم برشی منعہ ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان میں سے کتنوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے ہماری زندگی کے ساتھ بڑے سے بڑے سمجھ لوں ترسی شاہ اور انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار اب ایک ایک نبی کا ایک ایک یون منائے دنیا میں کوئی وقت ملتا ہے دنیا کے کام کا ایک لاکھ صحابات ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چالیس ہزار تو آئیں میدانِ الفات میں حضور کے ساتھ باقی یدخلونا فی دین اللہِ افواجاً یہ آزت بات میں ناظر ہوئی اور چھے لاکھ کے سرک لوگوں نے حضور پر سلمہ آپ کی دیازتی کی اور کلمہ بھی پہتنا بڑی ساتھ آئے ساتھ تو اب ان چھے لاکھ کے بھی ایام ہم منائے اور آمیان اللہ بزرگانے دین ان کے بھی ایام منائے تو ہمیں جنگی میں ایک منٹ بھی ایک کے جو منانے کا نہیں میر سکتا اس لیے لا یکلپ اللہ نفس اللہ کسی آدمی کو اللہ اس کی طاقت سے جیادہ پابل نہیں کرتا سارے ہمارے آئیں سب کا ذکر ہمارے ندیک نے کیا لیکن ایام منائے نہ اللہ کے نبی نے نہ نبی کے صحابہ نے اس لیے ہم بھی آپ کے پابندہ ہیں کسی اور کے طریقے کے ہم پابندہ نہیں حضرت سے سیدنا حشمان نمی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ سے شہادت پاکیائے اور ان کی مظلومیت کی شہادت جو ہے جس کیے سلسلے میں ہم کوئی دوسری مجال نہیں پیشتا جاتے ہیں متواتر چالیس دن پیاسا رکھا متواتر فرق فرق کے ساتھ تو تین مہینے بنتے ہیں لیکن متواتر جو آپ کی پیاس ہے وہ چالیس دن پر جس میں پانی کا گھونٹ بھی جنے ہیں مہینے بنتے ہیں مہینے بنتے ہیں مگر آپ قرآن پاک بول کر جب پر نا کیا ساتھیں گے تھے تو انہ ہی ساتھیں گے ایک پرامت سے چالیس دن بغیر کیے وہ رہے اور اللہ نے دنگی انتہائی مجلوم چاہتے ہیں جن کے ہتھیار بغیرہ کچھ بھی نہیں مکان میں بیٹھے آئیں محبوس آئیں نہتے آئیں ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا دیا شہید ہر مظلوم ہے مدر جس کے ہاتھ پہوں مفلوج کر دیے جائیں وہ خود پہا اور پھر بس اپنے گھر والے کے ساتھ جن کو شہید کر دیا ایک مجاہد وہ ہے جو خود بھی چلوات چلا رہا ہے سشمن بھی چلوات چلا رہا ہے اس کے مقابلے میں کون زیادہ مظلوم ہے جس سے ہتھیار دے دیے جائیں جس کے ہاتھ میں چلوات ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اب مجاہد شہادت اس کی مطلوب ہوتی ہے یا وہ غاضی بنتا ہے یا شہید بنتا ہے اس کی تو چمنہ پوری ہو رہی ہے کہ میں بھی نجمن پر ہتھیار جلا رہا ہوں حضرت سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مظلوم ہیں بہت بڑا سانی آئے بہت بڑا زنبہ ہے حضرت حسین آخری بستک کھلوار کھلاتے رہے اور حضرت عثمان کو گھر میں بند کر کے شہید کیا گیتا ہے حدیث میں آتا ہے مجھے گیتا ہے